بلستان نشنل پارٹی تحصیل گوادر کے زیر اے تمام گوادر پریس کلب میں بلستان نشنل پارٹی کے سابقہ مرکزی مائیگی رکسان سیکٹری اور گوادر کے نامور سیاسی سمواجی شخصیت ڈاکشن عبدالعزیز بلوچ کی دوسری برسی کے مناسبت سے تازویتی ریفرنس کا انکات کیا گیا تازویتی ریفرنس بلستان نشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سیکٹری جنرل چیرمن سعید فیز ایڈوکیٹ چیرمن منسپل کمیٹی جیونی اکرم آیات شہزادہ سابقہ چیرمن منسپل کمیٹی گوادر عابد رہیم سورابی سابقہ تحصیل ناظرم گوادر ماجد سورابی بین پی کے زلی ارگنائزر کودہ علی وجہ ایوائی کے مولان عبدالعبید انقلابی پاکستان پیپلز پارٹی کی یوسف فریادی مولا بکش مجاہد ڈاکٹر عبدالعزیز کی بیٹی ڈاکٹر انیسہ عزیز بی ایس او کے جوائنڈ سیکٹری ابو بکر کلانچی ناصر موسیٰ اور دیگر نے ڈاکٹر عبدالعزیز بلوچ کے سیاسی اور سمالی زندگی سمیت زندگی کے مختلف پیلون پر روشنی ڈالی جبکہ اس موقع پر بلستان نشنل پارٹی ڈاکٹر عبدالعزیز بلوچ کے برسی کے سلسلے میں ان کو تازیت اور ان کو سلوٹ کرنے کے لیے ان کو یاد کرنے کے لیے اکٹا ہوئے ہیں یہ پروگرام بلوچستان نشنل پارٹی کے توسط سے اس کے پلیٹ فارم پر ہوا ہے جس میں انہوں نے دیگر سماجی اور سیاسی شکتیات اور پارٹیوں کی لیڈرشپ کو بھی دعوت دیا ہے ڈاکٹر عزیز بلوچ ایک بہترین انسان دوست شخص تھے اور ایک اپنے پروپیشنل لیاز سے ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھے انہوں نے انسانیت کا خدمت بھی کیا اور ساتھی ساتھ اس نے بلوچستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا اس نے ایک فقید مثال یہ کردار قائم کرتے ہوئے یہ دکھایا کہ کمنٹمنٹ کیا چیز ہے وہ ایک کمیٹڈ انسان تھا اور فکری و نظریاتی بنیادوں پر مستحقم تھا انہوں نے کبھی بھی اپنے دوستوں کو مایوس انہیں نہیں دیا اور انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر انتخابات کے دوران جمہوری سیاست میں بڑا اچھا کردار ادا کیا اس لیے ہم ہر سال گوادر کے لوگ بلکہ ڈسٹرک گوادر کے لوگ جیونی پشکان اور مارا اور پسنی کے لوگ ڈاکٹر عزیز بلوچ کو یاد کرتے ہیں جبکہ بین پی کے مرکیزی کمیٹی کے رکن اوزیلہ آرگنائزر کودالی کا کہنا تھا کہ اور میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک موڈل ہے ڈاکٹر عزیز پولٹیکل حوالے سے سوشل ایکٹرس کے حوالے سے وہ ایک کمیٹڈ بندہ ہونے کے حوالے سے ایک موڈل بن گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی کو ہماری ساماج کو ہماری آج کی سیاست کو اس قسم کی موڈل شخصیت کی اشد ضرورت وہ گو کہ ہمارے دارمیان ابھی نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فکر اور پلاسپی ہمیں ایک ایسی سمت لے جائے گی کہ ہمارے یہ جذبہ یہ احمد ہو کہ ہم قوموں کی خدمت اور قوموں کی شناخت کے لیے ان کی اسٹیٹس کو کے لیے اپنی جرد و جائد کو رائٹ وے میں متعین کریں ڈاکٹر عزیز کی صاحبزادی ڈاکٹر انیسہ عزیز نے اپنے والد کے متعلق کہا کہ میں نے جب بھی ان کو دیکھا تو ہمیشہ معاشرے کے لیے پریشان دیکھا اپنی سوسائٹی کی پرابلمز کی سلوشن کے لیے سوچ کے وے دیکھا اور ان کو جب میں نے زندگی گزارتے وے دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے زندگی صرف اور صرف دوسروں کے لیے گزاری اور صرف اور صرف اس مقصد پر سپنڈ کی کہ کہاں نہ کہاں میں جو انسانیت کا خدمت کروں اور کتنا کے کتنا میں جو اپنے سوسائٹی کو سرف کروں اور ہی وز انکریڈیبل ان کو ورڈز کبھی نہیں ڈیفائن کر سکتے شاید اتنے شورٹ ویڈیو میں میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں میں نے ان کو بہت بہت ٹاف ٹائم میں دیکھا ہے ہی وزا ہارٹ پیشنٹ لیکن وہ آرام نہیں کرتے تھے وہ ساری ساری رات بھی جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے آسپٹل میں آفر ریٹائرمنٹ بھی جو ہے جایا کرتے تھے دس اس جس جس میڈیکل پروفیشنل لائف کو میں ڈیفائن کرتے ہیں اگر دیکھا جائے اگر ان کی پرسنل لائف دیکھی جائے اگر ان کی پولٹیکل لائف دیکھی جائے ہی وز نون ریپلیسیبل اور ہی وز انکریڈیبل تینکیو سو مچ دکٹر عزیز بلوچ کو گوادر کے عوام ایک مسیح سمجھتے تھے دکٹر عزیز بلوچ جیسا انسانیت دوست مسیح سڑیوں تک پیدا نہیں ہوتے اس موقع پر گوادر پوسٹ عزیز کے قدمات کے اطراب میں انہیں خراج اقیدت پیش کرتی ہے کیمرہ ٹیم کیمرہ شادداد شاد دیو گوادر پوسٹ